اسلام علیکم لیو برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بجز میں لڑائیاں جو ہوتی ہیں جو اگریشن ہوتی ہے ان میں اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بجز بہت لڑائیاں کرتے ہیں اور بہت اگریشن ہیں اور لڑکے یا تو ایک دوسرے کو مار ہی دیتے ہیں یا پھر بہت زیادہ زخمی کر دیتے ہیں جس سے اکثر یہ ہوتا ہے کسی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے یا دوسرا جو ہے یا تو اس کا ساری کھا لیتے ہیں یا ان کی چونچ توڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے بجز میں کہ یہ بہت زیادہ لڑتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے کس طرح سے ہم ان کی اگریشن کو کم کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ جو ان کی اگریشن کو کم کرنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی جو مٹکیاں ہیں ان کو تھوڑا سا فاصلے پہ لگائیں فاصلے پہ لگانے سے یہ ہوگا کہ ان کی لڑائیاں تھوڑی کم ہوں گی جب آپ ساتھ جوڑ کے لگاتے ہیں مٹکیاں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک توتی ہے اس نے ایک مٹکی جو ہے وہ سلیٹ کی ہوئی ہے اب وہ جو ساتھ والی مٹکی ہوتی ہے وہ اس پہ بھی قبضہ کر لیتی ہے وہ اس میں بھی کسی کو آنے نہیں دیتی ہے اگر اس نے انڈے دیئے ہوئے ہیں تو تب بھی وہ انڈے چھوڑ کے آتی ہے اور آ کے دوسری اگر کوئی توتی اس کے ساتھ والے مٹکی پہ آئی ہے تو وہ آ کے اس کو مار کے بگانے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے اس کے اپنے بھی انڈے خراب ہو سکتے ہیں دوسری کو بھی وہ بریڈ نہیں کرنے دیتی ہے جب آپ تھوڑے فاصلے پہ لگاتے ہیں تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ کافی کم ہے اس کے علاوہ آپ جو مٹکیاں ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ لگائیں جتنے آپ کے پاس جوڑے ہیں ان سے زیادہ لگائیں اگر مثال ہے آپ کے پاس دس جوڑے آپ نے رکھے ہیں تو آپ بارہ یا تیرہ یا چودہ مٹکیاں لگائیں جب آپ زیادہ مٹکیاں لگائیں گے تو وہ پھر دوسری جو توتیاں ہوں گی ان کے پاس چوئس ہوگی کہ اگر ایک فیمل جو ہے وہ اگر دوسری مٹکی پہ نہیں آنے دے رہی یا اس نے وہ سلیک کی ہوئی ہے تو وہ پھر کوئی اور مٹکی جو ہے وہ سلیک کر لے گی تو ایک تو فاصلہ زیادہ رکھیں اور دوسرا آپ مٹکیاں جو ہیں وہ اب جتنے جوڑے ہیں ان سے زیادہ لگائیں اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو سپیس زیادہ دیں کیج میں کیج اگر بڑے میں آپ رکھیں گے اور تو پھر جو ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ ان کے پاس فلائٹ زیادہ ہوتی ہے اگر ایک توتی اس کی لڑائی ہو رہی ہے دوسری کو چیز کر رہی ہے تو وہ بھاگ کے اپنا بچ بچاؤ کرا لیتی ہے چھوٹے کیجز میں چونکہ جگہ کم ہوتی ہے اگر آپ زیادہ جوڑے لگا لیتے ہیں اس میں تو پھر اگر تو لڑتے لڑتے وہ گتھم گتھا ہو گئی ہیں تو پھر تو دوسری کے لیے بھاگنے کا بہت کم چانس ہوتا ہے وہ پھر یا تو اس کو بہت زیادہ زخمی کر دے گی یا تو پھر وہ دوسری ماری جائے گی زخموں سے تو سپیس میں یہ ہے کہ فلائٹ ہوتی ہے فلائٹ میں یہ ایکسائز دن کی ہوتی ہے اس میں سٹرونگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرا پناہ بچ بچاؤ عام طور پر کر لیتے ہیں جو عام طور پر لوگوں نے دو بھائے دو کے کیجز ہیں اس کے اندر چار چار جوڑے لگائیں ہوئے ہیں پانچ پان جوڑے لگائیں ہیں تو اس کے اندر تو بچ بچاؤ کا بہت کم ہوتا ہے چانس اور دوسرا وہ قریب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگریسیز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور آخر میں ایک جو ڈائٹ پر آپ نے دینی ہے اس میں آپ نے گندوم کا استعمال کرنا ہے میں نے جب یہ گندوم میں ان کو دینی شروع کی تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے پرندوں میں اگریسن کافی کم ہو گئی گندوم جو ہے آپ نے سوف فوٹ کے طور پر دینی ہے بھگو کے دینی ہے رات کو ایک دفع بھگو دیں اس کو اور صبح کے ٹائم جو ہے ان کو ڈال دیں تک کہ وہ آٹھ گھنٹے میں گرمیاں ہیں آج کل آٹھ گھنٹے میں تو یہ ہو جاتی پھول جاتی ہے تو نرب ہو جاتی ہے تو یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی اگریسن بھی رہ کام ہوتی ہے سردیوں میں آپ اس کو اُبال کے بھی دے سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اگر بھگو کے دیں گے تو یہ اس کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو یہ گندوم کا استعمال کروائیں اگر آپ کے پرندے جو ہیں بہت زیادہ اگریسیف ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے گندوم کھانے سے جو ہے آپ کے پرندے جو ہیں ان میں اگریسن کم ہوگی دوسرا بریڈ بھی اچھی کریں گے اور بچے بھی اچھے نکلتے ہیں جب یہ بچے ان کے نکلے ہوتے ہیں یہ گندوم کھلاتے ہیں تو سوپ فوڈ کے طور پر جو بچے یہ سوپ فوڈ کھاتے ہیں تو وہ کافی ہیلدی ہوتے ہیں ان کے سائز بھی بڑے ہوتے ہیں دوسرے برڈ سے اور تقریبا سارے جو ہیں وہ پالی جاتے ہیں ان میں سے کم ہی اچھے ہوتے ہیں جو کہ ایکسپائر ہوں تو یہ میں نے ایک طریقہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے میرے برڈ میں اگریسن بہت کم ہو گئی تھی اور ان کی بریڈ بھی تھی جو وہ بھی پہلے سے کافی اچھی ہو گئی تھی تو یہ تین طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک تو آپ اپنی مٹکیاں جو ہیں وہ فاصلہ چھوڑ کے لگائیں دوسرا مٹکیاں جتنے جوڑے ہیں اس سے تھوڑی زیادہ لگا دیں اور اس کے علاوہ سپیس کوشش کریں کہ ان کے لیے بڑا پنجرہ بنوائیں اور اگر چھوٹا پنجرہ ہے تو اس میں جوڑے تھوڑے کم رکھیں بہت زیادہ نہ رکھیں اور سپیس زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے پاس جگہ ہوتی ہے اگر ایک تو اگریسیو ہوگی دوسری فیمیل جو ہے وہ باگ کے اپنا بچ بچاؤ کر لیتی ہے کم سپیس میں ایسا چانس نہیں ہوتا جب وہ اگر کابو آگئی تو پھر تو وہ اس کو پکڑی لے گی اور تیسرا میں نے آپ کو گندوم کا استعمال بتایا ہے گندوم ان کو ڈالیں بہت اچھی چیز ہے اور بریڈ اچھی دیکھ کریں گے تھوڑی سی ڈالنی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنی دانہ وہ ان کو کھانا چاہیے اگر ایک جوڑا ہے تو ایک جوڑے کو آپ ایک پی سپون دے سکتے ہیں تو وہ بہت ہے ان کے لیے اور ہفتے میں میں تو دو دفعہ دیتا ہوں باقی بھی سو فورد دیتا ہوں تو جب بچے نکلے ہوں بچوں جب نکلے ہوں تو آپ ٹیلی بھی دے سکتے ہیں ان کو تو بچوں کو یہ کھلائیں گے تو بچے بھی بہت اچھے نکلیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس کے علاوہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ